موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں اس پہ حال میں ہوں آپ کا محضبان جنید سلیم شو میں میرے ساتھن ناجیہ بیگ اور آپ کے شو کے روحے روان عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم خواتین و حضرات روحے روان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اسلام علیکم جو لوگ اس وقتی بھی دیکھ رہے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے بطین نہیں گئی ہوئی چونکہ بے شمار علاقی آسی ہیں جہاں سے اللہ کی طرف سے بجلی آ رہی ہے گورنمنٹ تو ہاتھٹے لے چھوڑ بیٹھی ہوئی ہے بجلی شیجلی چمکے تو پینڈر اوشن ہو جاتا ہے ورنہ کئی مہینوں سے ہڈے رہے کوپی ہوں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کی بطین نہیں آ رہی ہیں ان کو سویرے دس وجے اسلام علیکم اور جن کی سویرے دس وجے بھی بطین آئے ان کو دوپیری چار وجے اسلام علیکم اور جن کی دوپیری چار وجے بھی بطین آئے ان کو روحے روحوں کی طرف سے کل پیوٹر میں نیٹ ورک پہ اسلام علیکم بہت برال ہے بہت برال ہے سارا دن مجھے اسی طرح کے میسیجز ملتے ہیں ای میل پر بھی اور میسیجز کے ذریعے بھی ایس ایم ایس بھی کہ جناب آپ کا شو ہی نہیں دیکھا رات کو بھی لائٹ نہیں تھی صبح بھی لائٹ نہیں تھی بھی شام کو بھی لائٹ نہیں تھی تم شوک ہی بات کر رہے ہو ہر انسان اس وقت 98% بجلی پہ گفتگو کر رہا ہے بطی چلی گئی جی بطی آگئی جی بطی چلی گئی جی بطی آگئی جی اس کی زندگی کا محفرو مرکز جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بن کے رہے گیا ہاں جی ہاں جی آپ تو مرک پہ بیٹھ کے لوگ بچارے باتیں کر رہے جاتے ہیں اچھے ملے تھے باتا کہ کیا ہوا ہے صبح دکان پہ گئے ہیں بہترین سے تین آشتہ کر کے گئے ہیں یہ کوئی فضول بات کرنے لگا نہیں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں آپ یہ گفتگو ہو رہی ہو دکان پہ پہنچئے تو کہنے لگے یار میری طبیعت بوجھڑ ہو رہی ہے بطاپرا آسادی تھا وہ بڑھا ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے بھی چیک اپ کیا ہے سارا کچھ دیکھا ہے وہ نے کہا ہے کہ امیہ جی کوئی ایسی بات نہیں آپ ٹھیکٹا آگئے چلے آپ تھوڑی دیرا رہن کر لے تو بڑھا پرا گھر لے آیا گھر پہنچئے دروائیے میں ایک پیار اندر تھا ایک بار تھا تو بات ہی چلی گئی کیا مطلب تھا تو گئے اب لوگ یہی کہتے ہیں بات ہی چلی گئی دوسرا سنا رہو تھا یار تم دروائیے کی بات کرتے ہو ہمارے دادا جی اندر بیٹھے ہیں وہ اچھے بڑھے تخت پوش پہ بیٹھ کے ہوں جور جور سے کھانسی کر رہے ہیں کھانگ رہے ہیں ہم ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتے ہیں کہ دادا جی کھانگ تا ہی رہتی ہیں ہم عورتوں کو کامی نہیں کرتے لچناب ایک دم اون کی کھانسی باند ہوئی ہے تو میرے چھوٹے پر آگے موں سے نکڑے اور میرا خلابتی چلی گئی وہ ادر سے اممہ جی دوڑ گیا ہے انہوں نے کہا ادریا باتی نہیں جگئی تو اٹھا داتا بھار گیا یہ اب تو یہ بارشوں میں بار سے ڈڈو بول رہا تھا ایک دم ڈڈو چپ کیا ہے تو میرا چھوٹا دمدما کہتا اب باتی چلی گئی اب تو باتی کا آنا چانہ اتنا زینوں پر بھوچ گیا ہے کسی کی نوکری چلی جائے تو وہ گھر گوستے ہی کہتا کرمال یہ باتی چلی گئی اب تو لوڈ شنڈ کے آز آپ نے مہابرے بتل دیئے مجھے ایک میرا دوست ملا مجھے کہتا ہا جی جی میں نے جنگی میں پہلی تفہ لکیرہ نی سرکز دے کیا اور میرا تو ایک طبق روشن ہو گیا اور میں نے کہا بیوکوفہ چودہ طبق روشن کہتے ہیں مجھے آگے سے کہتا یہی توم پہرس رہین ہے اور شدائی آئی تھے ایک روشن ہو گیا بڑی گاہ لے تو چودہ روڑ نہیں ہے عزیز ہم آپ اتمنان رکھیں آپ کو بتائیں مرشد پاک نے کہا ہے کہ چھ مہینے میں وہ لوڈ شنی ختم کر دیں گے کس بات کی دمال ڈال رہا مرشد کے تمام ساتھیوں نے تمام وزارانے کوئی بیس بیس بار اس طرح کے اعلانات کی ہیں مرشد پاک تسلیہ دینے والی ڈیوٹی وہییروں کے پاس ہی رہنے دیں آپ نے ایسے بیان دیا کریں مرشد پاک یہ بات میں پھر مجھے ٹچ کریں کرتا ہے کہتا ہے تمہارے مرشد پاک بھی لارے ہی لگاتے ہیں حالا میں اس کو بڑا سمجھاتا ہوں کہ یار لارے تو چھوٹے چھوٹے افسر لگا دیتے ہیں میرے مرشد پاک تو وہییرے آئے ہیں وہ تو سیکٹری لگاتے ہیں ایم ڈی لگاتے ہیں جی ایم لگاتے ہیں نکرے لگاتے ہیں عدالت میں بہانے لگاتے ہیں یار کیا آپ یار کر رہے ہو خدا کا بات ہے کیوں مجھے برمانے تمہیں مرشد پاک کے فون کا نہیں تمہیں پتا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاست میں میرے مرشد پاک نے سب کو نکرے لگا دیا حضیز صاحب آپ نے آتے ساتھ ہی اپنی باتیں شروع کر دی آپ نے مجھے پرگرام کا ایجنڈا بھی نہیں سنانے دیا چلے سنا لو ایجنڈا ٹائی سال سناتی رہی ہو نا پہلے ایجنڈا اسی نے بند کرایا تھا اس وقت تو تم نہیں بولی اب میں نے گفتگو کیا تو بیچ میں تمہیں ایجنڈا یاد آگیا سنائے جی کیا ہے ایجنڈا ہم نے ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع کیا اس میں تمہار بات پر لڑائی کیوں شروع کر دیتے ہو اچھا جی اتنا چڑشڑا ہے اتنا چڑشڑا ہو گیا باقی اس کا قصور نہیں ہے عمر کا تقاضہ ہے اب بچے لڑ پڑتی ہے ہاتھ ہاں ہم بچے اچھا میں ایجنڈا سنائے لیں ویڈیو گے میں کھیل کھیل کے چڑ چڑے ہو گئے آج شوو میں شامل ہے چودی شجاد حسین صاحب کا انٹیویو بات ہوگی ٹیلی پیتھی پر عزیزی صاحب کی ایک ذاتی پرابلم بھی جنیل صاحب حل کرنے کی کوشش کریں گے اور خبروں پر تفسرات تو ہم نے شروع کری دیا ہوا ہے جی شروع کر چکے ہیں مجھے معافی دینے آپ دوچھی خبر سنا دیں عجی جی وزیرے ریلوے غلام احمد بلو نے کہا ہے انجن نہیں ہوگا تو کیا میں ڈبے کھینچوں گا یار میں ایسے کوشش کرنے میں ہرچ کیا ہے بہت اچھے یار وہ ریل گھڑی کھینچیں گے تم نے ان کی صحت دیکھی ہوئی ہے وہ تو ڈبے کی ینجیر کھینچیں تو نہیں کھچی جاتی تم ڈبے کھینچڑ کی بات کر رہے ایک دفعہ ینجیر کے ساتھ پورا لٹک گئے تھے پھر بھی کھینچی روکی وہ تو پاس ایک بیورگ نے کہا کہ بیٹا اس میں سبر کرتے ہیں اس میں چھوٹے ہیں مہین لے تھے انہوں نے ریل کے ڈبے کیا کھینچڑ ہے انہوں سے تو مچس کی ڈبی میں سے تیلی نہیں کھینچی جاتی وہ یہ اور ڈبی کھول کے دیتا ہے دوڑوں آتوں سے تیلی پکڑ کے مچس پہ پیر رہا اتنے بھی کمزور نہیں ہے وہ یہ تو میں ایسی اپنا گصہ نکال رہا ہوں ریل میں کا طاقتوار تو وہ اتنے ہیں ریل میں کے بیڑے غرق ہو گئے ہیں پھر بھی انہوں نے سا دے تین سال اپنی وزارت کھینچلی اور کسی صورت میں بھی وہ وزارت چھوڑنے پر تیار نہیں ہے ان کی پارٹی ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر چکی ہے کہ آپ کی وجہ سے پارٹی کی بدنامی ہو رہی ہے آپ یہ وزارت چھوڑ دے کوئی اور منفیت بخش وزارت لے لے لیکن وہ تیار ہی نہیں میں نے سوڑا ہے کہ وہ وزارت چھوڑنے کی بات کرے تو رونے لگ جاتے ہیں جیسے بچے سے فیڈر چھوڑنے کی بات کرے تو وہ رونے نہیں لگ جاتا ایک میڈیکل ریپورٹ کے مطابق جسمانی کھیل کود میں نمائع کمی کے باعث بچوں کی صحت کے مسائل میں تیزی سے اضافہ ہائے 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 جسمانی کھیل کود تو اب نہ ہونے کے برابر ہے اب تو بچے کو ڈاکٹر کہے نا کہ بیٹے کو گیم کھیلا کرو وہ گھر آگے ویڈیو گیم لگا کے بیٹھ جاتا ہے پاس یہ اگر باپ کہتے بیٹا ویڈیو گیم نہیں کوئی بیٹ بول والی گیم کھیلو بچہ ڈراغن بول لگا کے بیٹھ جاتا ہے اب تو بچے سے کہے نا کہ بیٹے آپ نے گوڈ مین بننا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں میں نے بیٹ مین بننا ہے نہیں بیٹے بیڈ مین نہیں گوڈ مین نہیں بیڈ مین نہیں کہہ رہا میں بیٹ مین کہہ رہا ہوں اور نہیں بیٹے گوڈ مین بننا ہے پاپا سپر مین بن جاؤ چلو ہی مین بن جاتا ہوں چھ پائیڈر مین ٹھیک ہے آپ کی سر یہ کی بیکٹری ہے آئیرن مین بن جاؤ ایسے ایسے لفتے بچے ہیں اللہ ماں آف کریں ماں باپ کے سامنے ہی جار کہہ دیتی ہے ماں ماں آپ نے پاپا سجادی کیوں کی ہے بین ٹین سے کیوں نہیں کی اتنا کیوں ٹو ہے وہ ماں وہ والی آنٹی نہیں آ پائیں گی وہ جن کی شکل ڈورے مون سے ملتی ہے پاسے باپ کہتا ہے اکل کر پوتر وہ تمہاری بڈی بھو بھی ہے ایسے لیے ان کی شکل آپ سے بھی ملتی ہے کارمی کو ممان آجیں بچے کسی کو مونی لگاتے وہ اپنے کل پیوٹر پہ پہنٹھے ہوگی ممان بچارہ اک کے پاس آگے میں کہتا ہے بیٹا کاؤن سی کلاس میں پہنچے ہو اوہو اکر آپ دیشٹرم نہ کرتے تو میں فور سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا پاجنید یہ جو منصور اجاز صاحب اور حکامی صاحب کا یہ جو چنگڑا چلا ہے میمو گیٹ والا بڑی حلال حلالہ ہوئی ہے پورا مینہ پوری عوام پوری قوم جو ہے وہ وچاری ایسے ہوئی ہوئی تھی ٹی وی کی طرح فیضہ تم پہلے شخص ہو جس نے ان دونوں اصحاب کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کیا ایسے نہ کرو یار تو حلال حلالہ ہوئی ہوئی ہے تو برساب ہی ہوں گے نا کوئی مسکین تو لڑا ہوئے جو بات کیا کرنے لگے تھے یہ پورا ایک مینہ ہو گیا لوگوں کا ٹیلیوین کی طرف ایسے تیانوا ہوا تھا پتہ نہیں کیا نکلانے کیا ہوگا کیا بڑھے گا اس ملک کا پھر اکدم آہستہ ہستہ تھنڈا ہونا شروع اب وہ کہہ رہے ہیں جی ویہا نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا جی پورے سال کا ویہا لے لو دے دیا انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی اب مجھے خطرہ ہے پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی مجھے تڑیاں لگا رہے ہیں حکمران اب سنے وہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل صاحب کے جی اگر ان کی حفایت نہ کی گئی انہوں کا سکولٹی نہ دی گئی تو وہ نہیں آئے گا نہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو پہنچتے ہی پاکستان میں پہنچتے ہی منصور اجاز کو گرفتار کر لیا جائے گا یعنی کہ وہ نہ ہے میرا مطلب ہے کہ حکومت منصور اجاز کی گرفتاری کا حتمی طور پر فیصلہ کر چکی ہے تو پھر میرا خیال ہے حکومت کی یا اس کے جو سیاسی مشیر ہیں ان کی سیاسی دانشمندی پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے کیا ہو جی دیکھیں آپ کا سٹانس کیا تھا پہلے دن سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ منصور اجاز پاکستان آئے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا اور حسین اکانی صاحب بابانگ دول فرما رہے تھے پورے زور و شور کے ساتھ کہ ایک دفعہ مجھے عدالت میں پیش ہو لینے تو میں خود کو بے گناہ ثابت کر دوں گا اب جب سارا معاملہ کلیر ہو چکا ہے عدالت لگ چکی ہے گواہی دینے کا مرحلہ آ گیا ہے تو اس کو گواہی دے لینی چاہیے جب آپ اس کی گواہی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور آپ اس پر الزام یہ لگا رہے ہیں منصور اجاز پر کہ اس نے حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے اس کا جواب تو بہت سیدھا ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو ایک امریکی اخبار میں ایک مضبون لکھا تھا اگر اس میں سے کوئی حکومت کی ڈی سٹیبلیٹی کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو میں نے تو نہیں نکالا وہ تو آپ لوگوں نے نکالا ہے آپ کا ایک سیاستدان عدالت میں گیا تھا منصور اجاز تو نہیں گیا تھا منصور اجاز کی اس سارے کیس میں اہمیت تو ایک گواہ کسی ہے اور اس کی گواہی میں رکاوٹ پیدا کرنا یہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی بات اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ منصور اجاز کی پاکستان عامد میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو پھر تو لوگ لا مالا یہی کہیں گے نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے حالانکہ میری ذاتی خواہش اور رائے سو فیصد یہی ہے کہ میمو گیٹ سکینڈل کی بنیاد پر اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے حکومت کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی جو اعتزاز احسن کے میدان میں کودنے کے بعد قدرے بہتر ہو گئی تھی اس کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ دھچکہ لگے گا لا جی میں تمہیں ایک صحیح بات سنا ہوں تمہاری دانشمندی اپنی جگہ مگر میں بھی پتہ نہیں شاید سیاست میں گفتگو کر کر کے اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہوں میری چھٹی اس بڑی دیر سے کہہ رہی تھی کہ یہ نہ اس نے انہیں گواہی دینے کے لیے نہ کوئی ایک چکر جلنے سارا ٹھوستہ سٹھا ہو جہاں چھٹی اس یہ تمہاری کہہ رہی تھی تو چوتھی اور پانچمی کیا کہہ رہی تھی چوتھی پانچمی چھٹی چوتھی پانچمی تو یہ ہے رہے چھٹی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے جو اس نے کہہ رہے وہ ہی کہیں گی تمہارے بس کیا دلیل ہے اس بات کی یار بتا نہیں مجھے کسی وقت میری چھٹی اس کچھ کہتی ہے مثلا میں ایک دن گیا ہوں ہجامت کرانے کے لیے نائی کے پاس میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اے میرے یین میں آیا کہ آئییی کارٹر چلا جہاں ہجامت نہ کرا میں نکل آئے ہو شام کو مجھے پتا چلا کہ جہاں میں نکل گیا ہے ادھر بڑی لڑائی ہوئی ہے نائی کے بہاں کے بندے کچھ لڑ پڑے ہیں اس کے ساتھ اور ہلالالا ہوئی ہوئی ہے اور میری والی سیٹ کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس میں چارے کو ادھر اس طرح بجیا ہے اچھا میں سمجھا کہ پتا نہیں کہ تم اٹھ کے آگئے ہو اور وہاں پہ اجامت نہیں ہوئی تو گھر میں ہوئی ہے یار یہ کیا کرتا ہے یہ کیوں کیوں اتنا ملمولی سمجھ میری چھٹی اس بڑی بڑی عجیب کام دکھاتی ہے میں ایک دفعہ سکوٹر پہ جب نکلاؤں گار سے شو پہ آنے کے لئے میری چھٹی اس نے کہا کہ یہ نیر والی سڑک سے جیڑا وہ سڑک پہ ٹریک بند ہوگی مگر ہمیں اپنی چھٹی اس سے یہ دلگا کے بیٹھ گیا میں ادھر چلا گیا گھٹ رہا فکر بات دیتی سمجھ سے یہ چھٹی اس کا معاملہ کیا ہے مطلب یہ کوئی میت ہے ریالیٹی ہے کیا ہے اور بھی انسانی زندگی کے جس طرح کئی پیرا نورمل فنومناز ہیں اسی طرح چھٹی اس یا اس کو یہ ایک ٹیلی پیتھی کی برانچ کہلو نا ٹیلی پیتھی یہی ہے کہ ایک سٹیٹ آف مینڈ جو ہے ایک انسان کے دماغ کی کیفیت وہ ایک انسانی دماغ سے دوسرے دماغ میں منتقل ہو جائے اس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے میرا ٹیلی پیتھی کا کنیکشن چل رہا ہے اب میرے بجلی کے بیل میں دیکھنا ٹیلی بھی ان کے ساتھ ٹیلی پیتھی کا بیل بھی آیا گا میں پتا نہیں ٹیلی پیتھی کا بیل آئے گا یا نہیں لیکن تیسری دنیا کے اور خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹیلی پیتھی کے علم کی آڑ میں سادہ لوگوں کو علو بنا رہے ہیں اور اپنا علو سیدھا کر رہے ہیں جس طرح مطلب علم نجوم کے بارے میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہتے ہیں سریعن فراڈ ہے لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو ہی کہتے ہیں کہ بقاعدہ ایک سائنسی علم ہے اسی طرح ٹیلی پیتھی کا معاملہ ہے لیکن حالی میں جو برطانیہ کا اخبار ڈیلی میل ہے اس میں جتنی آج تک 1882 وہ سال ہے جب پہلی بار ٹیلی پیتھی کو ایک علم کا درجہ دیا گیا تھا اور ٹیلی پیتھی کو ٹیلی پیتھی کا نام دیا گیا تھا 1882 سے لے کر آج تک 186 ایسی ریسرچز ہیں جو ٹیلی پیتھی کے موضوع پر ہوئی ہیں اس کی سچائی کو جاننے کے لیے اور ان 186 ریسرچز میں 40 لاکھ افراد پر ریسرچ کی گئی ہے اور اس میں یہ جو ڈیلی میل نے ریپورٹ شائع کی ہے اس نے وہ 186 کی 186 ریسرچز کو بریفلی کمپائل کی ہے ایک جگہ جمع کی ہے اور اس کے نتیجے سے یہ بات اخذ کی ہے کہ ٹیلی پیتھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کو ایک سائنسی علم کا درجہ دیا جانا چاہیے ٹیلی پیتھی کچھ ہوگی یہ علم نجوم جو ہے نا یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غلط ہے وہ صحیح کہتے ہیں یہ جو توتے راہ کے نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ توتے ہونے گندہ کرایا ہے وہ گندہ کرانے والی بات ہے لیکن جو بارحال اس علم کے حق میں دلائل دیتے ہیں وہ یہ توتوں والے علم کو تو اپنے ساتھ نہیں جوڑتے نا یار نہیں تو وہ جو توتے والے ہیں وہ بھی تو نجومی ہوتے ہیں کیا بات کر رہے ہو یہ اتنے پیسے کماتے ہیں تو ہوتے ہوں والے نجومی ہر وقت ان کے سامنے کوئی بندہ پیرا پار بیٹھا ہوتے ہیں مگر یہ ٹیلی پیتھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کوئی چی جیسے بندیاں کسی کو آپ فون کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار امان سے میں تمہارا ہی سوچ رہا تھا تمہیں فون کر رہی لے اوپر سے تمہارا آگیا ٹیلی پیتھی میں یہ بہت ہوتا ہے میرا جو ذاتی بیلیو ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کو ٹیلی پیتھی کہا جانا چاہیے یا ممتا کی طاقت کہنا چاہیے اور اس حوالے سے میں تمہیں اپنی ذاتی زندگی سے ایک ناقابل یقین واقعہ بتا سکتا ہوں لیکن ایک بریک لے لیں اس کے بعد باپس اسی پر بات کرتے ہیں ناظرین ہمیں ہی لینی ایک چھوٹی سی کمیرشل بریک حاضر ہوتے ہیں چندلہ میں بعد کیا واقعہ سلنہ تھا یہ آپ نے ٹیلی پیتھی کا وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بڑے بھائی کو بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا الحمدللہ اب وہ خیریت سے ہیں لیکن جب ان کی یہ فائنل تشخیص ہوئی تھی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ان کے یہ بریسٹ کینسر ہے انہیں تو اس سے دو یا تین دن پہلے میری والدہ نے مجھے الگ لے جا کر بہت تشخیص کے ساتھ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ہم ان سے چھپا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دو دن پہلے یہ خواب دیکھا ہے کہ حارون کی چھاتی میں رسولی ہے اور دو دن بعد ریزلٹ آیا اور ایکزیکٹلی یہ الفاظ تھے ان کے کہ چھاتی میں رسولی ہے نہیں ماں کی اور علاد کی ٹیلی پیتھی جو ہے اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں ہے ممت اور ٹیلی پیتھی کے حوالے سے ایک اور قصہ بہت مشہور ہے ایک بچہ تھا جو بلکل نابینا تھا لیکن اپنی ماں کی موجودگی میں وہ آپریشن چارٹ جو ہے وہ پڑھ کے بتا سکتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں پڑھتی تھی اور وہ اپنی ماں کا مائنڈ ریڈ کرتا تھا اور وہ ایکزیکٹ بتاتا تھا اب اس کو ٹیلی پیتھی بھی کہہ سکتے ہو کہ ممتہ کی طاقت بھی کہہ سکتے ہو اس حوالے سے یعنی لوگ جو ٹیلی پیتھی کے حق میں دلائل دیتے ہیں اس کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں وہ اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے بھی منصوب کرتے ہیں ٹیلی پیتھی کو کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اچانک انہوں نے بلکل بے ربط لہجے میں فرمایا کہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ وہ جو سن رہے تھے انہیں بھی سمجھ نہیں آئی بہت دور کوسوں میل دور مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت عمر ہی کا ایک لشکر مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ دشمن کے ساتھ برسرے پیکار تھی اور وہاں ایک صحابی نے جب ان کے کان میں یہ آواز آئی کہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤں انہوں نے پہاڑ کی اوٹ لے کر اپنی جان بچائی بعد ازہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اور دیگر صحابہ نے بتایا کہ ہم نے وہاں پر آپ کی آواز سنی تھی یہ ٹیلی پہتھی تو ہے کچھ نہ کچھ چیز ایسی ہے کہ بندے کو پہلے اشارہ ہو جاتا ہے یا سمجھ آ جاتی ہے یا پتہ نہیں کون بتا دیتا ہے ایک دنے جب میں یار لیٹ آیا تھا تو تم نے میری بڑی کھوم چاڑی تھی اسی دن مجھے راج کو خواب آیا کہ یہی تھی بہت بہتی ہو رہی ہے لوگی پر سویرے اٹھا ہو پر جائی تمہاری خوش کھوئی اس نے بڑے اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ مجھے ناشتہ کر آیا جو کبھی کبھی ہوتا ہے تو اسی وقت تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے جب بابی تمہاری عزت کرے تمہارے لیے تو خطرے کی گھنٹی بات جانے چاہیے بابی ایسی بھی کوئی بات نہیں میں ادھر گھر میں بڑی عزت کے ساتھ گھر سے نکلا تھا رستے میں سکوٹر پینچر ہوا تو میں لیٹ ہوا تو تمہارے ہاتھ ہو وہ میری ہیت ہوئی تھی تو ٹیلی پیتی کے جتنے ایڈوکیٹس ہیں وہ جب بھی جتنی اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں وہ مونا ملن نامی یہ خاتون کا ضرور ذکر کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں یہ خاتون لندن سے ڈیوون منتقل ہوئی تھی اور اس کو دن رات اس گھر کے درو دیوار یہ کہتے تھے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تم پر اس گھر میں کوئی افتاد آن پڑے گی اور اس نے اپنے اس خدشے کا ذکر اپنے تمام رشتہ داروں کو خطوط لکھ کر کیا تھا اور تمام رشتہ داروں نے اس کو مشورہ کیا اگر تمہیں اس گھر سے اتنا ڈر لگ رہے تو تم واپس لندن چلی جاؤ چار ماہ کے وقفے کے بعد وہ واپس لندن گئی جس رات اس نے وہ گھر چھوڑا اسی رات اس گھر پہ بم گرتا ہے اور وہ گھر مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے تو جو خطوط مونا ملر نے لکھے تھے وہ خطوط یہ لوگ بہت بلکل تصدیق کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں اس علم کے حق میں یہ واقعہ میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ وہ ماہی جو تھی چھٹی اس کی وجہ سے بانچ گئی تھی پھر ساتھویں اس کی وجہ سے ماری تھی سب سے اگر ٹیلی پیتی کو علم کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کسی مقصد کیلئے استعمال بھی ہو رہی ہوگی بلکل ہو رہی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہفنگٹن پوسٹ اور ڈسکوری میکزین کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو امریکی فوجی لڑ رہے ہیں ان میں ایک سپیشل یونٹ بنا رہے ہیں جن کو ٹیلی پیتی کی تربیت دی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے یونیورسٹی آف کیلی فورنیا کو سپیشل گرانٹ دی ہے بہت اچھے یعنی امریکی انہیں اگر ٹیلی پیتی استعمال کی بھی ہے تو لڑنے چاگڑنے کے لیے کوئی اچھے کام کے لیے نہیں بہت جی آپ اسے بے شک ٹیلی پیتی کہہ لیں ممتہ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اللہ پاک نے انسانی دماغوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رابطہ رکھا ہوا ہے اب اس کو آپ بے شک میری دانشوری کہہ لیں یا ٹیلی پیتی کہہ لیں یا سیاسی بصیرت بصیرت کہہ لیں بصیرت کو اردو میں کیا کہتی ہے وزڈم وزڈم اس کو بے شک وزڈم کہلیں میرا خیال یہ کہتا ہے میری یہ چھٹی اسے کہتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا ہماری یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے جتنا بر یہ روڑا ڈالتے جائے شاگرہ استاد تمہاری وزارت پکی ہے ہاں ہاں اللہ خان میں نے انگیاں وقت تک چھوٹی سی کمیشنل بریک کا ہائے 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 لوچے مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ یقین تھا کہ میں اس کو اپنی پرسنل پرابلم بھی بتاؤں گا نا اس نے بلکل دردمندہ نہ طریقے سے اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی بس اس نے اپنی دانشوری کی لاتھا پکڑ لے لی ہے آپ کیا ہوا ہے میں حلفن کہتا ہوں کہ جو اس نے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھا ہے میں نے پوری دردمندی اور اخلاص کے ساتھ اس کو مشورہ دیا ہے مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ میری دردمندی کو ٹھکرا کر صرف اپنی وہی جو یہ جو عرکت کرتا ہے لڑائی مارک اٹھائی وہ یا لڑائی مارک اٹھائی کیا تم بات کرو کہ کرنے والی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دمدما ہے جو چھوٹا وہ کہہ رہا ہے کہ میں سکول کے ساتھ ٹور پہ جانے ہیں دیکھو حالات کیا جا رہے ہیں ہر دوسرے دن عجیب سی خبر سننے کو ملتی ہے وہ فیصل آباد والے سٹوڈنٹ گئے تھے بچارے اللہ معاف کرے اللہ سب کے بچوں کو ہندگی دے وہ دیکھا تم نے کتنا بڑا ہاتھ سا پیش آیا میں اس کو منع کر رہا ہوں وہ یہ دے پڑا ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں اس کو کس طرح سمجھا ہوں تو آگے سے مجھے کہتا ہے نہیں اسے جانے دو میں نے صرف اس کو یہ نہیں کہا کہ اسے جانے دو میں نے بھابی کو فون کر کے کہا ہے کہ اس کو ضرور بھیجے ٹور پہ اسی پہ تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ تم میرے دشمن ہے کیوں کہا بھی اس کو ہے جس کے آنگے ہم میں بول بھی نہیں سکتا نہیں خدا کا نام لو تم کس پنیاد پہ منع کر رہے ہیں بچے کو ٹور پہ جانے کے لیے یار کس لیے چلے جائے ہمیں فضولی بات کر رہے ہو تم حالات دیکھو کون سے جا رہے ہیں حالات ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں حالات کے ڈر سے تم بچوں کو تالہ میں قید کر کے رکھ دو گے گھروں میں بہت اچھے وہ میرے بچے ہیں یہ کوکڑ کے پتر ہیں وہ تم تو اسی طرح بھی عیب کر رہے ہیں جیسے وہ کوکڑ کے بچے ہیں خدا کا نام لو یار کوئی ریزنبل پڑے لکھے لوگوں والا رویہ اختیار کرو کہ جی وہاں جگہ پر یہ حادثہ پیش آ گیا تھا حادثہ زندگی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظوں اوان میں رکھے لیکن یہ کیا دلیل ہے کہ چونکہ حادثہ پیش آ جاتے حادثہ کہاں نہیں پیش آتے گھروں میں تو لینا پیش آتے بندہ بچوں کو کار رکھے یہ عجیب منطق ہے تمہاری یار گھر میں حادثہ پیش نہیں آ سکتا گھر میں جو حادثے پیش آتی ہیں بندہ ہینڈل کر دیتا ہے میرے ساتھ روزانہ حادثہ پیش آتا ہے مگر میں برداشت کر لے تو وہ چھوٹے موٹے حادثے ہوتے تفریحی اور متعلیاتی ٹورز پر جانا بچوں کی نشو نمہ کے لیے انتہائی ضروری ہے سکول لیول پر کالج لیول پر یونیورسٹری لیول پر یعنی اس بات کو ایک طرف رکھ دو کہ وہ اس کے تفریحی مقاصد ہوتے ہیں بہت حسین یادیں ساری زندگی کے لیے ایک بچے کے لیے ایک سٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہیں لیکن بچوں کی بچوں کی جو ذہنی نشو نمہ ہے اس کے لیے بچے کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گھر سے نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ جائے اور سکول کے اسادزہ کی یعنی سینئر اسادزہ کی نگرانی میں جائے اور یہ آپ کے لیے آئیڈیل محول ہوتا ہے نہیں کانفیڈنس گار میں بھی بچے میں پیدا ہو سکتا ہے اس کو وہی تفریحی مقامات ٹیلیویل پر دکھا دے بچے کو پتا چال جائے گا کہ وہ کس طرح کی ہے بس ٹی وی پر دکھا دو یہ بلکل ایسے یہ ہے کہ آپ جو ہے پتا چلتا ہے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اسادزہ کی نگرانی میں ان مقامات کو جا کے دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں نہیں تو اس کی کیا گرنٹی ہے جی کہ وہ اسادزہ کی ادھر نگرانی میں پھیر رہے ہیں اسادزہ دل کرے پرے بیٹھ کے کلفیاں کھا رہے ہو یہ دیکھو جو حادثہ پر یہ شاید تھا جو بس گر گئی تھی پرنسپل آج تک جیل میں کہا دا اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ اس حادثے کا تنہا ذمہ دار وہ بچارہ پرنسپل تھا اور اسی نے ٹور کر آیا تھا اور یا ٹور کر آیا تھا اس کو بچارے کو صرف قربانی کا بکرہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو عوام کے پیرنٹس کے جو مشتل جذبات تھے ان کو پیسیفائی کیا جا سکے ورنہ کسی نے نہیں یہ پوچھا کہ اس ناکارہ بس کو فٹنس سیٹیفیکیٹ کس نے دیا تھا ٹھیک ہے پھر اس کو اس میں وہ بس اوورلوڈڈ تھی اس وقت اس کو اس حالت میں موٹر وے پر آنے کی اجازت کس نے دی تھی اس ڈرائیور کو ڈرائیونگ لائسنس کس نے دیا تھا یہ سارے پورا سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تم صرف ایک اس کے پہلو کو لے کر اپنے بچے کو اس کے ایک بنیادی حق سے محروم کر رہے ہو اچھا اب تم پورا سسٹم کے درست ہونے کا انتظار کرو اور اس انتظار میں بچہ بوڑا ہو جائے تو ہو جائے بوڑا تمہارا کیا خیالہ ٹور پہ پہنگیں گا تو بچہ بوڑا نہیں ہوگا بوڑا تو ہو رہی ہوتا ہے یار بندہ خدا اس کو اس کے رائٹس تو دو یا بہت یہ اس کو اس کے رائٹس دیں کے بعد میں سارا دل تصویح پکڑ کے بیٹھے دیں کہ یاللہ کھر کریے سے یاللہ یہ دعا تو اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ تمام حفاظتی انتظامات کرے لیکن بچوں کو اس رائٹس سے محروم نہیں کرنا چاہیے ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر یعنی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سکول ٹریپس جاتے ہیں کہیں ایک آد واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے سکول کی انتظامیہ بھی ضرور غفلت کی مرتقب ہوتی ہوگی لیکن پیرنٹس کا یہی فرض بنتا ہے کہ سکول کو مجبور کرے اور نہیں اس بات پر مجبور کرے کہ زیادہ آسن انداز میں رسک فری انداز میں ٹور بھیجے جتنی مریعی اتیات کر لے سکول والے بڑے بڑے عجیب واقعیات پیش آتے ہیں مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں چھوٹا تھا میں بھی اپنے سکول کے ٹور پر گیا تھا ایک دبا مریعی ہم چلے گئے اللہ لوگ کہ تمہیں کیا بتاؤ اتر ہمیں اہمی کرکٹ کھلنا شروع ہو گئے اور گید کرائی ہے کہ لڑکے نے گید پرے نکل گئی اور میں اتر گید پکڑنے کے لئے گیا ہوں تو اتر سے باندر آگیا اس نے گید پکڑ دیا پاڑیوں سے اتر کے اب میں نے وہ ٹوپیوں والی کاری سنی ہوئی تھی وہ ٹوپیوں والا تاجر رہی تھا جنگل میں جس کی ٹوپیوں اٹھا کے سارے باندر درختوں میں چاڑ کے تروں میں نے سوچا اس کو بٹا مارتا ہوں یہ آگے سے نکل کرے گا باندر یہ چکے نکل کرتا ہے یہ گیند مجھے مارے گا میں گیچ کر کے داؤڑا ہوں گا لہ جی میں نے اسے بٹا اٹھا کے مارا ہے اے سچلاگ باندر گیند اس نے کبیات میں پکڑا ہے نیچے سے بٹا اٹھا کے اس نے مارا ہے مجھے پیچھے سے کو سٹھ ستر اور باندر نکلے مجھے کیا پتا تھا وہ بید فیملی رہ رہا ہے لو جی وہ ستر باندروں مجھے بٹے مارنے شروع کی ہیں اتنا اتنا بڑا پتھر میری پڑپڑی میں بجیا ہے اب یہ نہ تم سوچو کہ ستر باندر بٹے مار رہے ہو ادھر سے بٹا ادھر سے بٹا what a situation اور اس وقت تو میں حسبیال بھی نہیں تھا کرتا ویسے تو اب بھی میں حسبیال میں بھی تیان رکھتا ہوں کہ کسی بیورگ باندر کیا میں انسلٹ نہ کرو اپنی ہمارکت کی سزا اپنے بچے کو دے رہا ہے لا دیکھو یہ رہا یہ اسی پہ اڑا ہوئا ہے نہیں اس نے ہاں کرنی میری ہاں میں ناظین گیاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمیرشل بریک چلے عزیز صاحب اب جلدی سے مان جائے نا اس کا دل نہیں مان رہا لیکن اس کا دماغ مان گیا ہے چلے شکر ہے یہ تو مانے نا کہ میرا دماغ ہے سلام لیں گے جو سب کیسے ہیں جو سب آپ باسی ابھی داخل تو حکومت میں آگے یا کسما یا نسی نہیں میرا مطلب ہے طبیعت کیسی ہے آپ کی طبیعت کا تعلق بھی حکومت سے ہوتا ہے اچھو حکومت سے باہر ہو پندہ تو عددہ دے انجی پانتر جاندے عزیز صاحب یہ ہے جا آپ نے بیان کیوں دیا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ مشارف پاکستان آیا تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے نیک خواہشات تو ہر بندے کی ہوتی ہیں اور پہلے یہ اس لئے کہا ہے کہ پروید مشارف ہمارے لئے لکی سائن ہے لکی سائن کہہ رہا ہوں میں کدھرے لکی سائن سمجھ لگا اڑا فوٹ پاٹے پاٹے کپڑے پاکے پرائز بانڈ دے نمبر دسن پہلے بھی جب مشارف آیا تھا تو کاف لگ میں برکت بڑی تھی اب بھی مشارف آیا تھا تو کاف لگ میں برکت بڑھ جائے گی مجھے ایسے کرکٹ کی ٹیم نہیں چاچے کرکٹ کو ساتھ لے کے پھر تھی برکت بڑھتی ہے اسی طرح مشارف ہی مارے لئے چاچا کاف لگ ہے اس کا مطلب ہے مشارف کہانے سے آپ کو فرق تو پڑے گا مجھے فرق تو پڑے گا میں اور پرویز صاحب اور صوفی ہیں چوتھا بندہ آجے تو چلو تاشتہ رنگی کھیتا ہوں گے مجھے سیاست چکی پہ آجے وہ کدروڑی رہی ہیں جنہائے صاحب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کاف لگ کا ایک ممبر مرہا میرے پاس بیٹھا وہ کہہ رہا ہے کہ چوری صاحب میرے گھر پوتا ہوا ہے اللہ نے پوتا دیا مجھے میں اس کا نام یا شجاعت رکھوں گا یا پرویز رکھوں گا یا مونس رکھوں گا میں بڑا خوش ہوا تو اس نے صبح پتہ چلا ہے کہ اس نے پوتے کا نام عمران رکھ لیا اور انہوں تاریکہ انساب میں چلا گیا ہوندہ سو اندہ کی تھی تبار کرے دادے تھی تبار کرے یا پوتری تھی تبار کرے وہ دوت نہیں ریا ہونا ہے جنہائے صاحب آئیہ تو ہے ہم نے دو سال کھومہ سے پاہر بیٹھ کے دیکھ لیا ہے اینا افسوس تھے بچے نو لڑو ہارندہ نہیں ہندہ چھنہ کھومہ سے پاہر رہنہ دا ہندہ ہے کیسے بچے لڑو ہارجے نو بہت افسوس ہندہ ہے وہ ہی سوچتا رہندہ یہ نے زور لالہ کے کونیے لالی ہے یہ چھے کیونی آیا ہے اور انہوں نے کہا ہوں نے کہ پوتر زور لالہ نے چھے آندہ ہے کیسے مطلع لیا آندہ لیکن چھوہ صاحب پچھلے دنوں تو پرویز الائی صاحب کے وزیراعظم بننے کی حفا کرم تھی شکر کرو جی ساتھی حفا کرم تھی ورنہ لوکان دیتے چاہڑ ہی کرم ہون گئے جو سوئی کا اصدار ہو گے میں نے تو عجالت کے بار پریس کانفرنس پر تقریر کرنے کے لئے بھی لکھی ہوئی تھی مگر منا خیال ہے وہ وکیل کو اچھتی کوڑی پسانت تھی پہلی پیشی چی یار چھوٹ گیا لیکن پر ویسلائی صاحب کو تو بہت دکھو ہوگا نہیں نہیں میری مرضی تھی کہ وہ وزیری آدم مانے اچھا میں نے ان سے کہا تھا کہ پر وزیری آدم ہی بنجا انہوں نے تو آبی سے ناغ پر مال را کھلیا تھا میں فوراں سمجھ گیا اور میں نے کہا سووی گرم پانی میں نمک ڈال کے لاؤ گرارے گراؤ ورنہ سکام پڑ جائے گا تو ناغ سے رومالٹ آ کے پر ویسلائی صاحب کرنے لگے چوری صاحب میرا مطلب ہاں ہی سمجھو اچھا اچھا اس دن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ نکی جی ہاں تھا کی مطلب اچھا چھو صاحب مونہ سلائی کے گجرات میں بڑا زبردست حصہ پال ہوا ہے اچھا بنتا ہے اس کا بنتا ہے مستقبل کا وزیریہ تھا میں وہ اچھا میرا خیال ہے تاریخ کا سب سے معصوم وزیریہ تھا میں ہوگا مونہ سلائی اچھا میں نے ہی فون کر کے بلائیا تھا بجرات اچھا میں کہ پتر شہروں پاروں آئی براہت ہے تو بس خراب ہو گئی ہے اینہ مجمر ہوتھ روز نہیں ملتا ہو جا بھٹا دا اب یقین کریں کچھ ڈھائی تین گھنٹے بعد ایک ڈاکیاں پارسل لے کے آیا ہے فریج جتنا بڑا ہاں وہ بارسل کھولا تھا پیچ میں مونہ سلائی وہ پہنے کہ پیٹے یہ کیا کہتے ہیں مہمو ہی تو سے یہاں پہ دکیا سی ڈاک او ڈاک پہنچے سارے موں سے ٹکٹان لگئیں ہیں ٹکٹان لان لگ بیا میں کہاں تفاہ کر ٹکٹان ہوں پتر فٹاٹی جل سے چپاؤں سے بس ٹھیک ہو گئی تھی آوڈینس نکل جانی ہوں جو صاحب آپ نے عمران خان کے لئے بھی بڑی نیک خواہشات کا اظہار کی ہے عمران خان صاحب کے لئے نیک خواہشات کا اظہار ہے جی میری طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ نون لیگ کے خلاف بولنے کی تفیق عطا فرمائے لیکن جو صاحب آپ کا بھی تو بیڑا گھرک کر رہے ہیں وہ پس جاڑے بندے نہ نہ توڑے دے اللہ نے انہوں بڑا دینے لیکن جاڑے بندے تو وہ آپ کی توڑتا جا رہے ہیں پس اسی پاس کی تو سمجھ نہیں آ رہی بولتا نون لیگ کے خلاف ہے اور بندے ہمارے توڑتا جا رہے ہیں میں نے تو سے کہا بھی ہے کہ بھائی تم ساڑے خلاف بول لے اگر بندے نون لیگ کے توڑے ہیں اگر میں نے نہیں چوری صاحب میں اہی لائن لیندھ رکھنی ہے اور میں نے رومے پالی میں ساڑی پارٹی کھالی کر چھٹی ہے صوفی مجھے کل کہہ رہا تھا چوری صاحب ساڑے بندے تے پارٹی چوہیں جی نکلے نے جی میں مکھن جوال نکلتا ہے میں نے کہا بھائی سیر پان کے دنی رٹکیا کر بندے تے پارٹی چو ساری نکل گئے چلو انہوں نے مکھن جوال دے نہ نکلے چور صاحب بندے تو آپ کے پاس رہے نہیں ایلیکشن کیسے لڑیں گے آپ بندے کی کرنے نہیں لیکشن لڑنے کے لینڈر پانے ہیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجیسمنٹ کریں گے ویسے بھی ان کے ساتھ ہمارا زبردست بھائی چارہ چال رہا ہے اور جب تک وہ ہمیں بھائی اور ہم انہیں چارہ سمجھتے رہے گے یہ اتحاد قائم رہے گا کونسی سیٹ ایڈجیسمنٹ وہ آپ کو دو سیٹیں دیں گے دو دین گے کیا مطلب آپ کو دو چاہیے پکی کھا لے نا دو دین گے آپ کو صرف دو سیٹیں چاہیے دو بڑیوں نے جی طرح سیانے کے اندرین اولاد با میں تھوڑی ہوئے نیک ہونی چاہی دی ایسے طرح سیٹوں کا میں تھوڑی ہوئے برکتہ لی ہوئے ہیں چاہیے دی ناظرین یہ تا آج کا سبیحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ